جی بچوں اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا مجھے امید آپ ٹھیک اور خوش ہوں گے آج جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے پروڈیوسر، کنزیومر، اینڈلی کمپوزر، پیدا کنندگان، سارفین اور تحلیل کنندگان سب سے پہلے ہم پڑھیں گے پیدا کنندگان پروڈیوسر کے بارے میں بچوں پودے بہت سی غزاب بناتے ہیں ان کے سب سپتوں میں غزاب بنتی ہے اب وہ دوسرے جانور کھاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پودے پروائیڈ کرتے ہیں دوسرے جانداروں کو غزاب تو وہ کیا ہوگئے پروڈیوسر ہوگئے ہیں وہ اتنی زیادہ مقدار میں غزاب تیار کرتے ہیں کہ دوسرے جانور بھی اس کو کھاتے ہیں اور وہ انسان بھی کھاتے ہیں ان کے سب سپتوں میں جتنی بھی نوطات کی صورتیں ہوتی ہیں جڑی بوٹیاں ہیں پتے ہیں جو بھی ہے اس میں بہت زیادہ لہمیات کاربوائٹریٹس وغیرہ ہوتے ہیں کیونکہ دوسرے جاندار اپنی غزاب خود تیار نہیں کر سکتے اس لئے وہ انحصار کرتے ہیں پودوں پر تو پودے سب سے بڑے ذریعہ بن جاتے ہیں پیدا کنندکان کے اور اس طرح بچوں جو سمندر کی اگر ہم بات کریں اس میں سب سے بڑا ذریعہ جو ہے فوٹو سنتیسز کا یا زیائی تعلیف کا غزاب بنانے کا جو عمل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں الڈی یہ سب سے بڑا ذریعہ الڈی بھرپور ہوتی ہے لہمیات سے کاربوائٹریٹس سے اس میں چکنائی بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے جو کہ سمندری جانوروں کے لئے ہوتا ہے وہ ان کو کھاتے ہیں اور وہ نشونما پاتے ہیں یہ ہوگی مارے پیدا کنندگان الڈی اور پودے اب ہم بات کریں گے سارفین یعنی کنزیومر کی کہ یہ کیا ہوتے ہیں جو چیز کسی سے لینے والا ہوتا ہے اس لینے والے کو کنزیومر یا سارفین کہتے ہیں اب جب پودے گزاں تیار کرتے ہیں دوسرے اینیملز یا انسانوں کو کھاتے ہیں تو وہ سارفین ہو جاتے ہیں وہ ان سے لیتے ہیں کیونکہ وہ خود تو تیار نہیں کر سکتے ہیں ہم سبزیاں کھاتے ہیں ہم سبزیوں کے لاوہ جانور کھاتے ہیں وہ اپنی گزاں سے لیتے ہیں بیسیکلی پودوں سے لیتے ہیں تلیل کندگان میں بچوں سب سے اہم جو پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گی اس میں دو جرحسیم آتے ہیں جن کا مفید جرحسیم کہتے ہیں اس میں بیکٹیریا اور فنجائی یہ مفید بیکٹیریا ہوتے ہیں کیسے کیونکہ جب مردہ اجسام ان کے پاس جاتے ہیں یہ ان کے پاس جاتے ہیں تو یہ ان کو سادھا اجزاء میں تبدیل کرتے ہیں پھر ان کو کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو زمین کی مٹی میں شامل کر دیتے ہیں پھر وہ جو اجزاء ہوتے ہیں وہ پودے کھاتے ہیں اور پودوں کو آپ کو پتہ ہے پھر جانور دوسرے یا انسان کھاتے ہیں اس طرح یہ ایک ان کا عمل چلتا رہتا ہے دوبارہ سے ڈی کمپوزنگ جس کو ہم کہتے ہیں نا تعلیل کندگان یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہتا ہے اس طرح بچوں آپ نے یہ پڑا کہ کون کون سی جو ہیں جاندار وہ غزہ بناتے ہیں اور کون اس کو کھاتے ہیں اب بچوں ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فوڈ چین کی کہ ایک جاندار کیسے دوسرے جاندار کی غزہ بن جاتا ہے اب اگر آپ کو پتہ ہے بچوں میں مثال دوں تو چوہ جو ہے وہ پودوں کے بیچ کھاتا ہے اور پھر اس چوہ کو کون کھاتا ہے سامب کھا لیتا ہے اور اس سامب کو کون کھاتا ہے پولو تو اس طرح ایک غزہ چین بن گی یعنی کہ ایک جاندار خود ہی دوسرے جاندار کا نوالہ بن جاتا ہے اس طرح یہ پرسیزر چلتا رہتا ہے اس کی ایک چھوٹی چین بھی ہم کہہ لیں جیسے کہ پودے ہیں پودے کو جانور کھاتے ہیں اور جانوروں کو انسان کھاتے ہیں ایک چھوٹی چین بن جاتے کیونکہ آگر سے انسانوں کو کوئی نہیں کھاتا تو اس طرح یہ ایک مکمل فود چین ہے فود زنجیر بن جاتی ہے جی بچوں مجھے مید ہے آپ کو یہ لیسن سمجھ میں آگیا ہوگا اب آپ نے ہومورک میں کیا کرنا ہے آپ نے تینوں جو پرڈیوسر کنزیومر ڈی کمپوزر پیدا کنندگان سارفین اور تعلیل کندگان میں جو جانور آتے ہیں وہ کس طرح کی اپنی غزہ تیار کرتے ہیں ان کی ڈائیگرام بنانی ہے اور اس کو کلر کرنی ہے اور ایک پکچر آپ نے فود چین کی بنانی ہے جو میں نے ہی آپ کو بتائی ہے کہ بیج چوہ کھاتا ہے پھر چوئے کو سامپ اور سامپ کو اولو کھاتا ہے یہ چیز آپ نے ڈراغ کرنی ہے اور اس کو ذہنشین کر لینا ہے ہم نیکس سبق سر پھر ملتے ہیں اوکے اللہ حافظ